بڑی بحث لیکن اب اس تھانی لوگ بھی سنگھو بارڈر پر پہنچ گئے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر اس آندولن کی وجہ سے ان کا ویاپار ویوسائی پوری طرح چاپٹ ہو رہا ہے روزگار پر اثر پڑ رہا ہے کیونکہ یہ لوگ باہر آج آپ نہیں پا رہے ہیں ان کے ویوسائی جو ہیں وہ ٹھپ پڑ گئے ہیں تو کسانوں اور اس تھانی لوگوں کے بیچ میں اب یہاں پر ایک نئی طریقے کا یہ ویرود اور ویواد یہاں پر شروع ہو گیا ہے پولیس کو یہاں پر دونوں ہی پکشوں کو کابو میں کرنے کے لی لاتھی چارج کرنا پڑا اور اس کے بعد کسانوں اور اس تھانی لوگوں میں پتھر بازی بھی ہوئی ہے کسان سنگتھن جو ڈٹے ہوئے تھے ابھی تک سنگھو بارڈر پر وہ اپنی مانگ پر اب بھی اڑے ہوئے ہیں کل راکش ٹکیٹ کی گرفتاری کو لے کر پورے دن وہاں پر ایک طریقے سے کہیں کہ وہاں پہو کا محول بنا رہا اور اس کے بعد نہ راکش ٹکیٹ نے سرنڈر کیا نہ راکش ٹکیٹ کی گرفتاری ہو پائی دوسری طرف ہریانہ کے کچھ گاؤں میں کھا پنچات ہوتی اور وہاں سے کسانوں کا جتھا پھر نکل پرتا ہے دلی کی اور اور ایسے میں دلی کے آس پاس کے یا دلی بارڈر پر جو حالات بنے ہوئے ہیں اس سے اب رہواسیوں کا بھی سبر کا باندھ ٹوٹ گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے وہ طریقے سے اپنے گھروں میں قید ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے اب ان کا کہنا ہے کہ یہ آندولن کاریوں کو یہاں سے ہٹایا جائے تو تصویریں بھی ہم وہاں کی آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے وہاں پر لاتھی چارج ہوا آنسو گیس کے گولے چھوڑے گئے اور اسثانی لوگوں اور آندولن کاریوں کو الگ الگ کرنا پڑا لیکن آخر یہ ویواد صلح جتا کیوں نہیں اسی مدے پر ہم چرچوہ کریں گے ہمار ساتھ سب سے پہلا کمنٹ چیتن جی آخر چھبیس تاریخ کو جو کچھ ہوا اس کے بعد کل دن بھار ایک طریقے سے کہیں کیوں ہاں پو کی ستتی بنی رہی سنشے کی ستتی کی آندولن ختم کئی کسان سنگٹھنوں نے اعلان کیا کی آندولن ختم ہو گئے لیکن ایک بار پھر رات کو جتھے کے جتھے آنے لگے دلی بورڈر پر اور اب جو تازہ گھٹنا کرم ہے وہاں پر وہ یہ کہ ستھانی لوگ اب آکرشت ہو گئے ہیں آندولن کاریوں کے خلاف ایسے میں آپ کی سرکار اور پولیس کیوں آخرکار اس پورے معاملے کو ٹھیک سے ہنڈل نہیں کر پا رہی ہے لوگ ڈر میں ہیں دہشت میں ہیں سنشے میں ہیں بھائے میں ہیں کیا ہو رہا ہے چیتن جی دیکھیں دیپیش جی جس پرکار کے 26 تاری کی گھٹنا ہے اس کے بعد پرکار پولیس پرساسن دونوں نے ایک سن لیا ہے اور اس میں آپ نے دیکھا ہوا کہ کئی کسان سنگٹھوں نے اس پرکار کی آراجتہ سے اپنے آپ کو دور کیا انہوں نے اس بات کو شکار کیا ہے کہ اس آندولن میں کہیں نہ کہیں سماجیک تب دیش ویروڈی گتویدیاں کرنے میں لے چکے اور نشطی طرف سے یہ ایک دیش درو کا معاملہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی گرفتاریوں کے بعد کسان سنگٹھوں نے ان کے نیتاؤں نے سرکار کو آسواسن دیا ہوگا جیسے ہی پریشتیاں ہیں کہ ہم خود سیلنڈر کریں گے اور سرکار ہماری بات کو سنے تو سرکار نے تو اپنے دروازے چرچا کے لیے کبھی بھی بند نہیں کی اور ابھی بھی سرکار کا کہنا ہے کہ جو کسان سنگٹھن ہیں جو ان گھٹناوں میں لپت نہیں ہیں لالکلے گھٹاوں میں لپت نہیں ہیں جن کو اپنے وطن سے پیار ہے جس کو بھارت کا سمبیدان ڈاکٹر بیم راہ امبیٹ کر صاحب کے سمبیدان میں آتا ہے ان سے ہم چرچا کرنے کو تیار ہیں اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اتنے دنوں کے اندولوں کے قارن وہاں کے رہواشیوں کو تکلیت ہوئی ہوگی کوئی ہمارے گھر کے دروازے پر بھی ایک دو دن بیٹھ جائے گا نسٹی طرح سے پریسانی ہوتی ہے ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں سرکار اب بھی یہ چاہتی ہے کہ کسانوں سے شانتی پروبک یہ سارے مطلب پر بات ہو سمادان ہو ہم نہیں چاہتے کہ پلس پرساسن کا اپیوب کرنا پڑے مجھے لگتا ہے کہ آج سام تک بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں بہت ساری گردیاں کلیر ہو جائیں گی کیونکہ رات کو جس سرکار کی سرکار نے تیاری کی تھی نہیں تیاریاں تو کی تھی لیکن اس کو مکمل انجام تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے میں نے کہنا اوپے نسٹی طرح سے کہیں کچھ بات ہوئی ہوگی اب دیکھئے یہ تو سرکار میں جو لوگ بات کرتے ہیں سرکار کو زیادہ اس کے پچھ کے جانکاری ہوگی ہم تو ایک کلپنا کے آدھار پر جو ہم لوگ کے فارمیشن ہیں اس انفارمیشن کے آدھار پر آپ کے سامنے اپنی پارٹی کا تکتے رکھ رہے ہیں اب جو اس تھانی لوگ ہیں ان کا سبر کا باندھ ٹوٹ گیا وہ آج سنگھو باورڈر پہنچ گئے ان کا کہنا سب روزگار ویوپار سب ٹھپ پڑ گیا ہے اس آندولن کی وجہ سے اور 26 جنوری کو جو کچھ ہوا اس کے بعد ویسے ہی کسان سنگٹھنوں یا ان کے نیتاؤں یا پھر جن لوگوں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب سامنے ہے اس میں ہم زیادہ کیا کہیں لیکن یہ اب آپ کو کیا لگتا ہے واقعی آندولن مسئیبت بنتا جا رہا ہے جب آدھے سے آدھے یا کچھ کسان سنگٹھن الگ ہو گئے اس آندولن سے تو کیا مانا جائے آندولن ختم ہو گیا ہے راکش ٹکیت اگر ڈٹے ہوئے ہیں تو کیا آندولن جاری ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جیتین جی دیکھئے دیپیس جی جیتین جی کو بھی سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ کچھ کسان سنگٹھنوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا ہے صحیح کہہ رہا ہے وہ میں سہمت ہوں لیکن جرا سا ٹیکنیکل مستیک وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہبیس جنوری کے بعد سے کسانوں کے سنگٹھنوں نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے کسانوں کے سنگٹھنوں نے اپنے آپ کو ان سنگٹھنوں سے جنہوں نے دلی میں اس طرح کی حرکتوں کو انجام کیا ہے پہلے سے یہ اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا فاسد اور پرساسد کو لگاتار سوچت کر رہے تھے کہ یہ دو تین سنگٹھن جو پولیس کی طرف بیٹھے ہیں بیری کیٹس کی ادھر آ کر کے ان سے ہمارا کوئی لینا دینے نہیں ہے اس میں آلگاو بادی تاکتے شامل ہیں لگاتار سوچنا دیتے رہے لیکن ساسد اور پرساسد کی آگ کانوں پر جونی رہیں گی اور آخر میں وہ ہی ہوا جس کا اندیشہ تھا یہ دو سنگٹھن جن کو کی کھٹان مجدود سنگٹھن کے نام سے جانا جاتا ہے ان لوگوں نے جللی میں اس کٹنا کو انجام دیا جس سے سارا دیش سرنوشار ہو گیا ایک چیز دوسرے چیز آج کسانوں پر مقدمے درج کرنے کے بجائے کسانوں کو گرفتار کرنے کے بجائے یدی ان بیکٹیوں کو گرفتار کرنے کے دسامن سرکار پیویاس کرتی تو انشتری طور پر آج ہم بجائی دے رہے ہوتے سادو بات دے رہے ہوتے ہم دیکھ رہا ہے وہ کئی سمینی آیا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے یہ دیو صدق اور ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کار کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسط کا سانسطر تینیدی ہے ستنام جنگ پننو جس کو لے کر کے کسان سنگٹر لگاتار کہتے رہے یہ الگاو والی بیچاردارہ کا بیکٹی ہے اس کو ہمارے ساتھ میں نہیں ہے اس کو اٹھایا جائے اس کو الگ کیا جائے یہ کسانوں کے لیے کبھی بھی نقصان دائق ثابت ہو سکتا لیکن ساسن چونکہ ساسن کے پکشوے کام کر رہا تھا چونکہ ساسن کی منسہ کے انروپ کام کر رہا تھا جب آخری دن بیٹھا کوئی تھی دیپیش جی آپ کو یاد ہوگا کشو منتری نے قوڑی لینگویز سے اشارہ کر دیا تھا کہ آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے چپیل جنوری کی تیاری آپ بھی کریں ہم بھی کریں جہاں میں لگے آتا کہ کہیں نہ کہیں سرکار جو ہے ایسے لوگوں کو پرائیشت کر کے کسان اندولان کو بدنام کرنے کا پیاس کرے گی اور وہ ثابت کی حصہ دکھ رہا ہے کیونکہ جو لوگ دوشی ہیں جو ویڈیو کیمرے میں آئے ہیں جو کسی ٹی بی کیمرے میں آئے ہیں ان کے خلاب ابھی سکھ کوئی کاروائی نہیں کی جاری نہیں کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے یہاں پر گرفتاریاں تک شروع ہو گئی ہیں پلس ایف آی آر درج ہو چکے جتین جی پولیس گرفت سے کیوں باہر ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جو لوگ ساتھ سترہ دیان کر رہے تھے جو لوگ آپ کی حرپت ماننے کو تیار تھے ان کو گرفتار کی کیلئے جتنا پریشان پریشان ہو رہا ہے لیکن جتین جی جو اس تھانی لوگوں کی اب دیکھیں اس طرح کیا ہو گیا ہے ایک طرف آندولنکاری دوسری طرف ہے اس تھانی لوگ تو وہاں پر یہ آلات ہوگا پولیس کو دو دو مورچوں پر اپنی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے اسی لئے وہاں پر ابھی تناف کے آلات پیدا ہو گئے پتھر بازی ہو گئے لاتھی چارج ہو گیا آنسو گیا اس کے گولے چھوڑنے پڑے سرکار کی منصہ یہی تھی کہ اس طرح کی استیتی بنے گی تب ہی ہم ان لوگوں کو جبرجستی وہاں سے اٹھا پائیں گے جب کسانوں کی طرف سے کہیں کوئی پتھراؤ نہیں ہو رہا ہے کسی طریقے سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے سانتی پور واندولن کر رہے ہیں آپ کی بات بننے کو تیار ہے آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ آپ نے کہا پرمیشن نہیں دیں گے آپ سے گزارش کرتے رہے پرمیشن دے تو آپ نے کہا آپ کو اسی روٹ سے جانا پڑے گا سرکار بتائیے سرکار نے کہا رنگا لگایا سرکار بھی تو ویسی کرتی رہی جیسا کسان سنگٹھن کہتے رہے آپ یہ بتائیے سرکار اندی تھی بیری تھی کیا تھی سرکار کو یہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جو روٹ ہم نے تیکھ رہا ہے کسان اس کے بعد دوسرے روٹ سے جا رہے ہیں جو دیپ سنگٹھن ہے وہ دوسرے روٹ پہ ایک چٹھے کو لے کر کے رہوانہ ہو رہا ہے آپ کا پولیس پر سرکار کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ فوٹو کچھوار رہے تھے اس کے ساتھ شلپی لے رہے تھے بارہ کلومیٹر کا راستہ انہوں نے بینا کسی روپٹوک کے اس کو جتین جی آپ نے وہ تصویریں نہیں دیکھی کہ بیری کیٹس کو ٹریکٹروں سے باندھ باندھ کر ہٹایا گیا بیری کیٹس پر چڑھ کر پولیس کو دھکیا کر مارتے پیٹھتے ہو جو دیپ سندو کیا بات کہہ رہے ہیں بار بار ہمیں لگتا دو دن میں بہت ساری ستتیاں صاف ہو گئی ہیں سنی دیول نے اپنے طرف سے اس پشٹی کرن دیا کہ یہ تھا میرے ساتھ چناف کے وقت اور یہ بہت سمجھ سے الگ ہو چکا ہے دیپ سندو نے خود انٹرویو میں کہا کہ اس کے صرف سنی دیول یا ان کے پریوار سے ٹرمز تھے اور ایسے دیکھی ایسے تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ فوٹوز ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ ان کے اشارے پر کام کر رہے ہیں کئی نیتا ہیں نہیں تو سرکار کو سرکار کو کیا حق ہے کہ ان لوگوں کو پاکستانی بتا رہی ہے سرکار ان لوگوں کو خالستانی بتا رہی ہے سرکار ان لوگوں کو آمدولن کے کو دوسرے نام دینے کا پریاس کر رہی ہے ان کو مہتشبادی بتا رہی ہے کسی بھی طرح کے عراجہ کے بھیڑ ثابت کرنے پر سرکار تولی ہوئی تھے کسی بھی تیم 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 اٹھا دیا جائے گا جس انداز میں جتین جی کی یو پی اے سرکار نے اس وقت بابا رام دیو کو اٹھوایا تھا ٹھیک ہے ایسے شاید کل راکش ٹکیت کو ہٹا دیا لیکن ہو نہیں پایا بابا رام دیو تھوڑے کمزور ثابت ہوا اور یہ ٹکے جی جو ہیں ٹکے رہے ابھی تک اور کل خواب پنچات کے بعد پھر وہاں سے بہت سارے جتھے بھی آنے شروع ہو گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج اور بڑا گھماسان ہوگا اور اس کے بعد لیکن نئے موڑ آ گیا کہ بستانی ہے جو لوگ ہیں وہ آندولن کاریوں سے بھنڈنے پہنچ گئے ہیں یہ روی جی حالات بنتے جارہے ہیں بگڑتے جارہے ہیں تو روی جی یہ حالات بن رہے ہیں لیکن یہ کیا اور رستطیاں آپ کو لگ رہا ہے کابو سے باہر جاتی جارہی ہیں دیپیس جی ہے میں بلکل کسان آندولن 26 جنوری کے بعد جساہین ہو چکا ہے اور جس طریقی پرستیتیاں پیدا ہوئی ہیں 26 جنوری کو دلی میں جو کسانوں نے جو بھی کسانوں کے نام پر جنوی اصماجک درکوں نے یا جنو نے بھی یہ کیا ہے اس کے بعد کئی کسان سنگھن جو سمرتن دے رہے تھے وہ باپس ہو گئے ہیں اب آروپ رتیار اوپوپا دور جارہی ہے تو ایسی استطیقی میں دیپیس جی جو حالات بن رہے ہیں کیونکہ دیستانی لوگ بھی پریسان ہیں پچھلے دو مہینے سے جس طریقے سے آندولن چل رہا ہے وہاں کے دیستانی لوگوں کو بھی دکتیں ہو رہی ہیں سڑک جام ہیں تو ان کے کھیتوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے سوابی طور پر اب وہ بروت پردستان سامنے آ رہا ہے ایسی استطیقی میں کسان سنگھنوں کو بھی تھوڑا سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے حالات دیکھ کر نرلے لے دیکھیں کیول سرکار پر آروپ لگا دینے بھر سے کہیں کچھ نہیں ہونے والا جہاچ ایجنسی اپنا کام کر رہے ہیں جو بھی جہاچ میں تجھ سے سامنے آئیں گے اس طور پر اس پر کاروائی ہوگی لیکن ابھی جو تاجہ حالات سنسط کا سطر شروع ہو چکا ہے ایسے میں دیپیس جی کسانوں کو بھی جد نہیں اپنانا چاہیے اور حالانکہ دیکھیں ان کی اپنی مانگیں ہیں اپنی جگہ ہیں آنگے بھی انہیں موقع ملے گا ایسا نہیں ہے کہ آج کے حالات تو جو انساط مگتی دیا جو بھی ہو رہے ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ صبح سے تناو پونہ اس سے دلی کی سیماؤں پر بنی ہوئی ہے کئی جگہ پتراؤں جیسی گھٹنائیں آ رہی ہیں اس کانی لوگ اور جہنے ترکون ہی مقابلہ ہو گیا ہے ایک طرح سے انساط کا سنگرس دیکھا جائے تو پولیس اپنا کام کر رہی ہے پولیس نے کئی جگہ لاتھی چارج شروع گیس کے چلائی ہے یہ اراج افتا کی استطی ہے اور ایسے میں سمجھ داری سے پولیس کو بھی پرساسن کو بھی ضرورت ہے اور کسان سنگرسانوں کو بھی جس چھوڑ کر پہلے جن ہی دیکھنا چاہیے تاکہ کوئی بڑا نقصان سامنے نہ آئے لیکن پتہ نہیں شاہد ہمیں لگتا ہے کہ وہی جو بڑا نقصان ابھی تک ہوا نہیں اور اسی لئے ہر پاکشی یہاں پر سب بیٹھا دیکھ رہا ہے تمام چیزیں چیتن جی انہا ہزارے جنہوں نے یو پی اے سرکار کی مشکلیں کھڑی کی تھیں اب آپ کے لئے مشکلیں پیدا کرنے جا رہے ہیں کل سے وہ آمرن انچین پر بیٹھ رہے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا آخری آندولن ہوگا انہا ہزارے بھی آگئے ہیں اب اس لڑائی میں کیا کہیں گے چیتن جی ابھی جیتن جی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے دراصل اس سارے دیس میں اراج افتا کا کام کانگریس کر رہی ہم کسانوں کی مانگوں کو لے کر کے ان کو دور طریقوں سے اتنے اسمت نہیں جتنے اسے دیس میں بپچے دلوں سے یہ تو چاہتے ہیں کہ دیس میں انساء ہو یہ چاہتے ہیں دیس میں الگاوادی کا ہاتھ آئے یہ چاہتے ہیں کہ لال کلے سے ترنگا ہٹے یہ ان کی نیتی ہے نیت ہے جس پرکار سے پلس پرساتن پر عام آدمیوں پر ننگی تلواریں آپ نے گھومائیں فرسے آپ نے گھومائیں ٹھیک پیس پھٹ سے ہمارا جوان اس کے بعد بھی آپ کو شرم لاج نہیں ہے بچی ہے کہ آپ اس طرح کے اندولن کا سمرتھن کرتے ہیں اندولن کسی کا بھی ہو دیس کی قیمت پر سمبیدھان کی قیمت پر اور ہنساء ان چیزوں کو کبھی سمرتھن نہیں دیا جاستا چاہو کسی کا بھی اندولن ہو لیکن جس پرکار کا یہ حالات بن رہے ہیں مجھے لگتا ہے کانگریس بھی الگاوازیوں کے ساتھ گپ چپ نہیں کھل کر کے آگئی جو پاکستان کا ہیڈن ایجنڈا ہے جو چائنہ کا ہیڈن ایجنڈا ہے اس ایجنڈے پر پاکستان کے ایجنڈے پر ہی یہ کانگریسی کام کر رہے ہیں اور ابھی آپ رکیے بہتر گھنٹے لینائیے کی ریپورٹ تو آنے دیجئے بہت ساری باتیں جس بیپ کو لے کر کے آپ ترہ ترہ کی بات کر رہے ہو ارے اس اندولستان میں جس نے بھی ترنگے کا سممان نہیں کیا وہ میرا تیرا ہو کیا وہ تو دیس دوری ہوا نا ٹھیک ہے وہ تو چھبیس جنوری کی گئی بات ابھی تو تازہ استطی یہ ہے جو بارڈر پر جہاں تناب بڑھا ہے میں تازہ اپ ڈیٹ دے دوں وہاں پر ایک ایسے جو زخمی ہو گا تلوار سے وہاں پر حملہ ہوا ہے اور کل ملا کر بہت زیادہ وہاں آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں لاتھی چارج ہو رہا ہے مار پیٹ ہو رہے ہیں یہ بہت خراب استطیعہ بنتے جا رہی ہیں چیتن جی جو میں نے پوچھا انہا ہزارے آ رہے ہیں ساندولن میں شامل ہونے دیس میں آگ لگانے کے کام میں جنجد لوگوں نے بھی اپنا ساتھ نبھایا ہے ان کے چہرے آپ بھی دیکھیں ہم تو دیکھی رہے ہیں سرکار دیکھی رہی ہیں کیا اس دیس میں اس پرکار کی آراجتہ تھڑک کرنے کے لیے ان لوگ آنا جروری ہیں انہا ہزارے کا نام لوگ بھروسے اور بستواز کے ساتھ ایک سنت پر اس کے روپ میں لیتے ہیں آئیے آپ بھی آئیے لیکن اتنا تا ہے کہ جس پرکار کے ستھانی لوگوں کے اور آندولنگکاریوں کے بیچ میں جو سنگر سور آئے مچھے دروپ سے اگر اس پر تو اس سخت قدم نہیں اٹھا تو یہ سنگر سور بڑھے گا مجھے لگتا ہے کہ اندے گرہ منترلہ ان ساری باتوں کو بہت ساپ کر دے گا کہ سرکار کا اب نڑنے کرنا کیا ہے کیونکہ باتچت کرنے کی بھی ایک سیما ہوتی ہے باتچت کرنے کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے ہم ایک طرف بیٹھ کر کے کمرے میں بات کر رہے سمجھان کی دوسری طرف آپ ہتیار چلاو آپ جنڈے جلاو آپ دیش کے بیواجنکاری طاقتوں کے ساتھ یہاں پر پرزرسن کرو یہ دونوں چیزے ساتھ نہیں چلے گی تو مجھے لگتا ہے سرکار سرپیکشن میں کوئی نہ کوئی نہ جتن جی آج سوشل میڈیا پر ایک پوست چل رہی یادی ویرود بھی ہمیں کرنا ہے آندولن بھی ہمیں کرنا ہے لاتھی ڈنڈے بھی ہمیں کھانے ہیں کیس بھی ہم پر لگنا ہے اور آخر میں چناو میں بھی سرکار کو بھی ہم کو گرانا ہے تو وپخش کا صرف ستہ بدلنے پر راج کرنے کے لیے ہے وپخش کے کہاں ہے نیتا دیپے جی یہ کسانوں کا آندولن ہے اس کو کسان آگے ہو کر کے لڑائی لڑ رہے ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی میں چیتن جی کو سن رہا تھا تیرنگے کے سممان کی بات کر رہے تھے یہ بہر راجنے پارٹی سے آتے ہیں جس نے جتن جی تھوڑا سا نیتورک میں آئی جی نیتورک میں آئی جی نیتورک میں ہوں میرا یہ کہنا ہے جس راجنے تک دل سے چیتن جی آتے ہیں اس نے کبھی تیرنگے کو سممان نہیں دیا آجادی کی لڑائی تیرنگے کو سممان کی بات کرتے ہیں جس طور پر چیتن جی جو کہہ رہے وہ ہونے والا ہے بات تر گھنٹے کے اندر سرکار اس آندولن کو جیسے پہلے انہوں نے سارے آندولنوں کو کچھلا ہے اس آندولن کو کچھلے کی تیاری کر رہی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی آندولن آم آندولن جیسا نہیں ہے ہر ستر کروڑ سوپر اس دیش میں کسانس سرکار جتنی جنڈی سلیے گی اتنے سستے میں سلیے گی جتنا اس کو اُلجانے کا پریاس کرے گی اتنا مہنگے میں جائے گی انہ آجارے جی کو لے کر کے کس طرح کی باتیں کرتے تھے آج چونکہ انہ آجارے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں آج انہ آجارے سوہی بات کرنے کا پریاس کر رہے ہیں تو انہ آجارے بھی ان کے لئے بڑے ہو گئے میرا یہ کہنا ہے الگاو بادی بات کانگریس کے اوپر کرتے ہیں آپ کو یاد ہے دیپیس جی ایک دین دیال جی کی بات کرتے تھے ایک راست ایک بج دین دیال جی کا زدہ دھول خاند تک کشمیر میں الگاو بادی سرکار کے لوگوں کے ساتھ سرکار بناتے ہو تو اور کہتے ہو کہ ہم تو راجتو بادی پیٹی کے لوگ ہیں دو جھنڈے کے نیچے کشمیر میں سرکار چل رہی تھی ٹھیک ہے نا بدل تو دیا کشمیر کا پورا بھوگو لتیا سب بدل ڈالا سانہ سائی سے دیش کو چلانے کا پریاث اس سب سے بڑے لوگ سنتر میں سنبھاؤ نہیں ہے دیپیس جی یہاں پر دری میں بیٹھ کے چادر میں بیٹھ کے بات کرنا ہوگی ابھی اس دیش میں لوگ سنتر جنگہ رہ پائے گا جس طرح کے آندلوں میں یہ کہہ رہا ہوں جی تین جی جو میرا تنز قصہ میں نے اس پوسٹ کے ذریعے کہ وپخش کیا کیول بھڑکانے کے لیے اکسانے کے لیے پیچھے سے پش کرنے کے لیے ہے کیا بھئی اگر لاتھی کھائے گا کسان کھائے گا گولی کھائے گا کسان کھائے گا نہ جتین جی جائیں گے نہ کوئی اور جائے گا تو بات یہ ہے کہ کیا کسان نیتاؤں کو اب یہ سمجھانے کا وقت نہیں آگیا کہ بھئی ایسے آندولنوں سے حل نہیں نکلے گا ڈیڑھ سرکار ڈیڑھ سال کے لیے اگر سرکار ٹالنے کے لیے تیار ہے آپ بات اپنی طریقے سے رکھئے اگر سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگی یہاں پر ورنہ پھر کوٹ کہہ رہی کمیٹی کے سامنے جائیں تو وہاں بھی نہیں جانا ہے جانا سرکار کے پاس ہے مطلب بڑی عجیب و غریب لیکن جب کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کسی بھی زیتگیوں سے بات نہیں ہونا کسان لوگوں سے سمرتن نہیں لینا اپنی مرجی سے جب یہ کوئی بھی مل لے کر کے آئیں تو یہی حشر ہونا ہے بیپیز جی آپ نے دیکھا کہتے تھے کہ لوڈ ونڈی سے کالادن باپس آئے گا آپ نے دیکھا کالادن کی کیسٹی ہے دی ایسٹی میں سا سے اوپر ان کو سنسودن کرنا پڑے تو پھر اس کا مل صورت کرے گیا یہاں پر بھی سنسودن کرنے کی بات کرتے ہیں سنسودن ہو جائیں گے تو برائی کیا اس میں بھی ہو جائے گا سنسودن یہ کانون آنے تو دیجئے ابھی جو بی جے پی کہہ رہے یہ کہ آپ لوگ کیول افواہوں آشنکاؤں کے آدھار پر اس کانون کو کالا کانون بتا رہے ہیں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے اس پورے کانون کو نہیں پڑھا ہے اس میں ہے کیا نہ وہ جو آندولن کر رہے ہیں اس میں سے کوئی نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے پڑھا ہوگا نہ ہم نے پڑھا ہے ہمیں تو کہہ رہے ہیں لیکن وہ چونکہ کالا کانون ہے پیلا کانون ہے یہ کانون ہے وہ کانون ہے بھائی وہاں پر آپ آندولن میں جو شامل لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ خود جائے جتے ہیں پوچھیں کہ آپ کو پتا ہے کیا کانون نہیں پتا ہوگا اس کو ان لوگوں کو بھی نہیں پتا بات یہ ہے کہ کیول وہ کوئی کان لے گیا اس طرز پر کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا دیش کا کہ لوگ لال کلے پر چڑھ جا رہے ہیں ماں پر تیرنگا لگا تھا مہاں نہیں لگا تھا پیچھے لگا تھا آگے والے پیسے اتار دیا آگے والے پیسے نہیں اتارا یہ ہم اس بحث مبائیسے میں پڑھ گئے ہیں کیول یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیپ سندو کا فوٹو کس کے ساتھ تھا پھر وہ یاسیر جلانی کا فوٹو پردان منتری مہن سنگھ کے ساتھ دکھا دیتے ہیں تو کہتے کیا من مہن جی کے آدمی تھا یاسیر جلان بات یہی ہے کہ یہ اس طریقے کی راج نیتی سے کیا دیش کا بھلا ہو رہا ہے آپ دلی والوں سے پوچھئے اگر چار دن واقعی جو چیتن جی کہہ رہے ہیں آپ کو اپنے گھر میں قید رہنا پڑے جیتن جی تو آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کیا ہے وہاں دلی والے سوچے آپ ساٹھ دن سے اس علاقے کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ان کا روزگار بھی آپ ساہ سب ٹھپڑ گیا ہے کیندر سرکار ہم دیکھ رہے ہیں اس تھیتیاں کیندر سرکار کی بھی بیارہ دور کی باتچیت ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں کمیٹی کے سامنے جانے کو تیار ہیں وہاں پر کوئی جانے کو رازی نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتے ہیں مانیں گے نہیں آدھے کسان سنگٹھن الگ ہو جاتے آدھے لڑے ہوئے آڑے ہوئے ابھی بھی تو یہ جتین جی نہیں لگتا آپ کو کہ یہ اب اب بہت ہو گیا یہ سب کچھ اس کا حل نکلنا چھے جتین جی میرا یہ کہنا ہے کہ جب آپ نے شروعات غلط کر دی اب آپ کہہ رہے ہیں حل نکال لو مطلب یہ ہے کہ پنچوں کی رائے سرماتے مگر پناہا وہاں سے نکلے گا جہاں سے نکلا تھا آپ جھکنے کو تیار نہیں ہے آپ نے دیکھی کس طریقی بات سرکار کی طرف سے آ رہی ہے آراجیک بتا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے الگاؤ بات ہی بتا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہے میرا کہنے کا مطلب ہے یہ سرکار کی طرف سے آ رہی ہے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم قانون باپس لینے کو تیار نہیں آپ سے جتنے بھی دن آئے جتنے بھی اوڈیننس آئے سارے کے سارے فیل ثابت ہوئے آپ اس پر چرچہ کرنے کو تیار نہیں ہے سی بھی سی بات یہ ہے دیپیس جی کہ کسانوں کے حتمیں آپ اس تیسلے کو بتا رہے ہیں کسان اپنے اس تیسلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے آپ کیا سی سرکار چلا رہے ہیں جس کے لیے کانون لا رہے ہیں وہ ہی آپ کے کانون کو سکر نہیں کر رہے ہیں آپ اس طرح کی حتمیں روی جی روی جی اب کیا آگے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جتن جی ہو گیا میں بے بالکل آپ کا پوائنٹ لے لیا ہے کہ بھئی اگر کسانوں کے ساتھ مل کر کے چرچہ کر کے یہ سب کچھ ہوتا تو شاہد آج اس تیتیاں دوسری ہوتی ہیں لیکن خیر اب وہ وقت تو نکل گیا ہے روی جی ایسے اس تیتی میں کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوتا نظر آرہا آپ کو یا کیا سمبابنا دیکھئے یہ تناو کے حالات یہ مار پیٹ یہ گھماسان یہ سنگھرش یہ کسی کو نہیں پسند کسی بھی ورگ کے لوگوں کو چھبی جنوری کو جو اس کے بعد سے تو اور لوگوں کو یہ ہٹ ہو رہی چیزیں کہ بھئی یہ کیا ہے یہ کسان کے ساتھ جو سمپیتھی تھی چند لوگوں کی وجہ سے وہ سمپیتھی ختم ہو رہی یہ بھی چنتہ کی بات ہے اور جتین جو آپ بار بار کرے رہے الگا ہوا دی اور یہ سب یہ دیکھی اس لیے ہوا کیونکہ اس آندولن کو ہائیجیک کرنے کوشش کی کئی لوگوں نے اس آندولن میں کسان کیوں مانگ کرے گا کہ بدھی جیویوں کے خلاف جو کیس درجیں واپس لیے جائے بات ہے یہ کسان کو اپنے کھیت کی پڑی ہے کیوں بدھی جیویوں کی پڑی ہے تو بات یہی ہے خالستان کے نارے وہاں پر لگے تو کون ہے بھائی یہ لوگ جو خالستان کے نارے لگا رہے تھے یا مندر گرا دو رستے میں جتنے مندر آئے گرا دو یہ کون لوگ ہوتے ہیں صاحب ٹھیک ہے تو یہ کچھ لوگ تو گئے نا اس آندولن میں شامل ہونے اور انہیں ہائیجیک کرنے کوشش کی اس وجہ سے جو اصلی کسان تھے ان کے مددے پیچھے رہ گئے وہ بھی بدنام ہو گئے گیہوں کے ساتھ گھنپس گیا خیر ربی جی ایک لاسٹ کمنٹ آپ کا سر کیا کرنا چاہیے کہ اندر سرکار کو بل پوروک یا پھر پریم سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیے کیونکہ چھوی کسی بھی صورت میں خراب اگر وہ کانون واپس لیتی تو بھی سرکار کی کرکری بل پریوک کرتی تو بھی سرکار کی کرکری زبردستی کرتی ہے تو بھی اور تھوپتی ہے ان کانونوں کو تو بھی تو ربی جی کیا ہونا چاہیے بلکل بلکہ استعمال کرنے سے تو حالات اور ازیق بگڑیں گے کیونکہ کسان سنٹروں اس طریقے کی جت پر اڑے ہوئے تو میرا بھی یہی کہنا ہے کہ کسان سنٹروں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے سنسٹر کا ستر چل رہا ہے کسانوں کے پرتی ندی بھی وہاں پر سنسٹر موجود ہے بہتر منچ ہے جہاں پر کسان اپنی آواز اٹھوا سکتے ہیں تو انتجار کرنا چاہیے اس طرح کیا کہ اراجکتہ پیدا کرنا پرساسن کو مصیبت میں ڈالنا اسے چونوٹی دینا یہ قطعی اوچیت نہیں ہے دیس میں تو اسے قطعی نہیں کہا جا سکتا خاص کر کے دو دن پہلے جو حالات بنے ہیں دیس کی راجزانی میں اسے دیکھتے ہوئے جو سرمسار کرنے والی گھٹنا ہے تو کم سے کم اپتسان سنگٹھنوں کو تاکہ اراجکتت اس موقع کا فائدہ نہ اٹھا پائیں اب تو انہیں کم سے کم سمجھ داری دکھانا چاہیے بلکل نہیں تو ایسے میں سر کیسے ہوگا یہ کام بھئی اگر کسان وہی ڈٹے رہیں گے تو مشکلیں ہیں دکھتے ہیں اور اب ایسے ورگ سنگرش ہونے لگا کہ اسطھانی لوگ آ جائیں گے تو دکھتے ہیں دیبیو جی پرساسن اپنا کام کرے گا کیونکہ جس طرح کی حالات دو دن پہلے نہیں یا تو وہ اسٹائل اپنا ہے کیا کہ بابا رام دیو کو رات و رات اٹھوا لیا تھا اٹھوا دیا تھا اور بھگ لیے تھے رام دیو بابا پرساسن سکتی ہی رکھائے گا کیونکہ دو دن پہلے اس نے چھوٹ دے کر دیکھ لیا کہ کیا سٹیہ پیدا ہوئی تھی اور اس طرح کی آراجکتہ اب مجھے نہیں لگتا کہ پرساسن اب ایسی کوئی ڈیل دے گا لیکن اب یہ انہ آزار الگ جان ٹھوکنے میں لگیں اس پورے اندولن میں نہیں بلکل ہے یہ موقع جو ہے یہ آہوٹی دینے کا موقع نہیں ہے کہ آپ گھی میں آگ میں گھی کا کام کریں یہ سکتا ہے سنساس کا سطر چل رہا ہے ایک آواز اٹھائیے جنپرتی ندیوں کے لیے بہتر منچ ہے اس سے بڑا منچ کوئی نہیں ہے دیس میں اور اگر آپ یہ آواز وہاں اٹھاتے ہیں آپ کی مانگے جائز ہے تو سرکار اس سے بچار بمس کرے گی پہلے بھی چونکہ گیارہ دور کی بارتائیں ہوئی ہیں اس میں نکالنے کی کوسس ہوئی ہے سرکار دواوں میں آئی ہے لیکن انتجار کرنا پڑے گا اس طرح کی سرکار کے سمکھ چونوٹی ہے خلی کر دینا مصیبت خلی کر دینا یہ سمسیہ کا ندام نہیں ہے بلکل یہ نہیں ہے یہ کسان نیتاؤں کو سمجھنا چاہیے ورنہ سرکار کے پاس اتنے پاور ہیں جو یو پی سرکار کے پاس بھی تھے کہ بابا رام دیو کو سلوار سوٹ میں بھگا دیا تھا ٹھیک کہہ رہا ہوں جیتین جی یاد ہے وہ دن جیتین جی سکتا ابھی ربی جی کو سن رہا تھا پیپے کہا ہے ٹی پیس جی جب سنسد کا راستہ پند ہو جاتا ہے پا سرک سے راستہ نکلتا ہے اور یہی سرکار چاہ رہے تھے کہ سنسد میں ان کی سدوائی نکی جائے تو اب کسان جو ہے سرک سے راستہ نکالنے کا پریاز کر رہے ہیں اور ابھی میں کہہ رہا ہوں سرکار کو کھلے منتے بیٹھ کر کے بات کرنا چھے انہا ہزارے جی کا سوڑک سے اگر وہ آتما کی آواز پر اس ساتن کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کو تیار ہے ایسے بہت سارے بدھی جی بھی اس میں جڑیں گے سرکار کو مہنگا پڑے گا کسانوں کی بات سننا چاہیے اور کالے کانون باپس لینا چاہیے یہ میرا سجاہو شکریہ جتین جی آپ کا چیتن جی آپ کا روی جی آپ کا مارسات اس چرشہ میں جڑنے کے لئے تو دیکھئے یہ اپری استطیاں دنوں دن بڑھتے جا رہی ہیں بنتے جا رہے ہیں ایسے حالات کے لئے کوئی تیار نہیں ہے کہ اس طرح کا ورگ سنگھر شو وہاں پر کہ اس تھانی لوگ اور آندولنکاری بھننے لگیں اور پولیس دو پاٹوں کے جو چکی ہیں اس میں پستی رہے کہ ہم کس پہ گولی چلائیں کس پہ آسو گیس چلائیں کس پہ لاتھیاں چلائیں وہاں وہ بڑی بس موگ ترشک بنی ہوئی ہے کہ حالات اور نہ بگڑیں لیکن یہ استطیاں کتنے دن تک بنی رہ سکتی ہے آج جب آپ چاروں طرف سے اپنا دشمنوں سے گھر ہو دشمن دیشوں سے گھر ہو تو اس استطی میں کم سے کم اندر یہ اس طرح کے گرہ یدے کی حالات نہیں پیدا ہونا چاہیے یہ بات کسانوں کو بھی سمجھ نہیں ہوگی کسان نیتاؤں کو بھی سمجھنا ہوگی اور سرکار کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر اتنا ہی یہ دکت والا قانون ہے تو کیوں نے ایک بات پھر سے اس پر چرچہ کرائی جائے ایک بات پھر سے اس پر وچار منتھن ہو آخر اگر ان کسانوں کا بھلا چاہتی کہ اندر سرکار تو ان کسانوں کے حط میں اگر وہ قانون ہے تو وہ بات ان کو سمجھ میں آئی گیا سمجھانی پڑے گی اچھے سے لیکن سچ بات تو یہ ہے کسی نے اس قانون کو ٹھیک ڈھنگ سے نہ پڑھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے اور کیول افواہوں کا دور جاری ہے جس پر یہ پورا سنگھرش چل رہا ہے ہمیں لگتا ہے ان کانونوں کو ایک بات پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر سمویدھان جو سنسد میں ابھی جو چرچاؤں کا دور جاری ہے شروع ہونے والا بجٹ سطر میں اس مددے کو اٹھایا جا اور وہاں پر ایک بات پھر سے اس پر چرچہ ہو ایسا ہو تب تو ٹھیک ہے ورنہ کیول لاتھی گولی سے یہ سمجھان نہیں ہوگا بولی سے ہی سمجھان کا سمجھان ہو سکتا ہے آج بڑی خوار بڑی بحث میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں ڈین ای نیوز نمسکار